بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج کی یہ ویڈیو ان افراد کے لیے ہے جو جرکان کی بماری میں مقتلع ہے ناظرین جرکان چکر کی ایک بڑی ہی محلک بماری کا نام ہے جو فرد کو اکثر ناقص پانی استعمال کرنے نشا کرنے پیجا انرجی ڈرنک استعمال کرنے اور بلیڈ یا انجیکشن کی سرنج کو ری یوز کرنے سے ہوتی ہے اس مماری کا اگر ابتدا میں حل کر لیا جائے تو بہتر ہے ناظرین جرکان کے علاج کے لیے لوگ بہت سے طریقے اپناتے ہیں مگر ایلوپیتی طریقہ علاج سب سے بہتر ہے اگر کوئی فرد جرکان کا روحانی علاج کروانا چاہتا ہے تو یہ بھی بہت افضل ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے کسی اچھے ماہر ڈاکٹر سے اپنا ظاہری علاج شروع کروائیں اور ڈاکٹر کی مکمل ہدایات پر عمل کریں اس کے بعد جرکان کے روحانی علاج کے لیے آپ آستانہ سے وہ لوہ اسم اعظم مگوائیں جو رمضان مبارک کے آخری جمعہ کو تیار کی گئے ہو اور اس پر اسم اعظم کا عمل بھی مکمل پڑا گیا ہو اس لوہ اسم اعظم کو مگوا کر اپنے گلے میں پہن لیں انشاءاللہ اس لوہ اسم اعظم کی برکت سے آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات یرکان جیسی محلک بیماری سے حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں شفا عطا فرمائیں گے اور اس شفا کی ظاہری وجہ یہی عدویات بنے گی جو آپ یرکان سے شفا کے لیے استعمال کر رہے ہوں گے ناظرین روحانی اور جسمانی دونوں قسم کے علاج کا حکم ہمیں قرآن ہی سے ملتا ہے اور جو فرد روحانی علاج کے دوران جسمانی علاج کو اہمیت نہیں دیتے وہ بہت ہی غلط کرتے ہیں ناظرین موضوع کی طرف آتا ہوں کہ لوہ اسم اعظم چاندی کی تختی پر تحریر اسم اعظم شریف کا نقش ہے جس کا حدیہ علاقت پندرہ سو روپے ہے اسے حاصل کرنے کے لیے آپ ڈسکرپچن میں دیئے گئے نمبرز پر رابطہ کریں انشاءاللہ یہ لوہ اسم اعظم صرف چوبیس گھنٹوں میں آپ تک پہنچا دی جائے گی اور اگر کوئی فرد پندرہ سو روپے افورڈ نہیں کر سکتا تو وہ یہی نقش کاغذ پر مشکوز آفران سے تحریر آستانہ سے حاصل کر کے استعمال کر سکتا ہے اس نقش کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو صرف ٹی سی ایس کوڑیر کا خرچہ دو سو پچاس روپے ادا کرنا ہوں گے زافران اور مشکو وغیرہ کا کسی قسم کا کوئی حدیہ نہیں لیا جاتا اس نقش کو حاصل کرنے کے لیے بھی آپ ڈسکرپچن میں دیئے گئے نمبرز پر رابطہ فرمائیں انشاءاللہ یہ نقش بھی آپ کو چوبیس گھنٹوں کے اندر اندر آپ کے مطلوبہ ایڈریس پر پہنچا دیا جائے گا انشاءاللہ یہ نقش بھی چوبیس گھنٹوں کے اندر اندر آپ کے مطلوبہ ایڈریس پر پہنچا دیا جائے گا ناظرین اب ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ چاندی کے نقش اسم آزم کی کیا فضیلت ہے اور آپ نے اس نقش کو مزید بہتر نتائج حاصل کرنے کے لیے کیسے استعمال کرنا ہے ناظرین جیسا کہ ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ نقش اسم آزم انسان کی پدائے سے موت تک سبی نصائف کا حل اور بیماریوں سے شفا ہے اس لیے کیوں نہ کچھ ایسا کیا جائے کہ اس نقش پر تحریر مقدس کلمات کبھی بھی ڈسٹرب نہ ہوں اسی بات کو مدنظر رکھتے ہوئے پیرو مرشد فرماتے ہیں کہ افضل یہ ہے کہ پہلے بیان کیا گیا عمل چاندی کے نقش اسم آزم پر کیا جائے چاندی پر تحریر مقدس کلمات چونکہ ڈسٹرب نہیں ہوتے اس لیے نقش اسم آزم کا فیض ہمیشہ جاری رہتا ہے زافران سے تحریر نقش اسم آزم پر نمی لگنے سے اکثر زافران پھیل جاتا ہے جس کی وجہ سے مقدس کلمات ڈسٹرب ہو جاتے ہیں اور اسی وجہ سے اکثر نقوش کا فیض بھی رک جاتا ہے اس لیے نقش اسم آزم چاندی پر کنندہ کروانا ہی بہت افضل ہے چاندی پر کنندہ نقش اسم آزم کے بارے میں بہت سے بزرگ فرماتے ہیں کہ سورج مشرق کی بجائے مغرب سے تو نکل سکتا ہے مگر ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ چاندی پر تحریر نقش اسم آزم اپنے فیض کا ظہور نہ کرے پیرو مرشد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی فرد یہ چاہتا ہے کہ نقش اسم آزم کا فیض تا زندگی اس پر جاری رہے ہر قسم کا جادو تونہ بندش تاویزات نظر بد اور حاسدین اس کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکیں روزی رزق کے معاملات میں بھی غیبی ترقی ہوتی رہے میاں بیوی میں ہمیشہ محبت قائم رہے شادی کی راہ میں خائل وقافتیں ہمیشہ کے لیے دور ہوں اولاد نیک اور فرما بردار ہو جائز محبت حاصل ہو ہر خاص و عام آپ سے محبت کرنے پر مجبور ہو ہر آنے والے وقت کی خبر اللہ تعالیٰ کی ذات اپنی رحمت سے آپ کو پہلے ہی عطا فرما دے ہر بیماری سے شفاہ ہو آلگرز پدائش سے موت تک انسان کو جتنے بھی مسائل سے دوچار ہونا پڑتا ہے ان سبھی مسائل کو دور کرنے کے لیے چاندی پر کونندہ نقش اسم آزم آپ کے لیے کافی ہے اوپر ہم نے جو فضائل بیان کیے ہیں یہ چاندی کے نقش اسم آزم کے مکمل فضائل نہیں ہیں اور یہ بھی یاد رہے کہ اسم آزم کے مکمل فضائل جن و انس یا فرشتوں میں سے کوئی بھی بیان کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہم نے صرف وہ فضائل بیان کیے ہیں جو کہ ہماری تجربہ و مشاہدہ میں آئے ہیں چاندی کے یہ نقش اسم آزم صرف رمضان المبارک کے آخر جمعہ کو ہماری سلسلے کے نمازی متقی اور پرہیزگار افراد تیار کرتے ہیں سلسلہ ہر پانچ سو نقوش کو تیار کرنے کے بعد ان پر پانچ لاکھ مرتبہ اسم آزم بارہ ہزار مرتبہ سورہ مزمل پانچ ہزار بار دلد ابراہیمی اکتالیس ہزار بار سورہ آل امران کی آیت نمبر 26 اور 27 اور ایک لاکھ پچیس ہزار مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرتا ہے یہ عمل سلسلے کے اکیس افراد ادا کرتے ہیں عمل کے بعد یہ نقش محفوظ کر لیے جاتے ہیں اور بوقت ضرورت سائلین کو دیے جاتے ہیں ناظرین یہ بہت مجرب نقوش ہیں اور اگر آپ چاندی کے نقش اسم آزم پر مذکورہ بالا بیان کیا گیا عمل کرنا چاہتے ہیں تو سلسلہ سے نقش اسم آزم حاصل کرنے کے لیے ڈسکرپشن میں دیئے گئے نمبرز پر رابطہ کر کے اپنا نام، والدہ کا نام، اپنا مقصد اور مکمل ایڈریس لکھوائیں یا ایس ایس کریں انشاءاللہ یہ نقش صرف چوبیس گھنٹوں میں آپ کے مطلوبہ ایڈریس پر پہنچا دیا جائے گا چاندی کے نقش اسم آزم کا خدیہ صرف پندرہ سو روپے ہے جو کہ صرف چاندی کی قیمت اور کاریگر کی مزدوری ہے چاندی کے نقش اسم آزم کا خدیہ پندرہ سو عطا کرنے کے لیے آپ ڈسکرپشن میں دیئے گئے نمبرز پر رابطہ فرمائیں یاد رہے کہ یہ پندرہ سو روپے چاندی کی قیمت اور کاریگر کی مزدوری ہے سلسلے کا خدیہ نہیں اور نہ ہی سلسلہ اس کا خدیہ کسی بھی سائل سے کہہ کر وصول کرتا ہے اور اگر کوئی سائل اپنی مرضی سے خدیہ ادا کرنا چاہے تو یہ اس کی اپنی خوشی ہے سلسلے سے چاندی کا نقشہ حاصل کرنے والے افراد کو ذکر اسم آزم بھی دیا جاتا ہے جو ان کے نام اور حزاج کے آئین مطابق ہوتا ہے اور یہ اسم آزم اللہ کے کرم سے ان افراد کے قلب پر بھی جاری کیا جاتا ہے جن سے ان کے دل سے ہر وقت خود پا خود اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا رہے گا اور یہ ذکر آپ کو ایسے سنائی دے گا جیسے کوئی دوسرا فرد آپ سے باتیں کر رہا ہو اس کے علاوہ سلسلہ اس نقش پر آپ کے نام اور مقصد کو متنظر رکھتے ہوئے خصوصی دعائیں پڑھ کر بھی دم کرتا ہے جس کی برکت سے اگر نقش اسم آزم آپ سے گم بھی ہو جائے تو اس کا فیض اللہ کے کرم سے جاری ہی رہے گا انگرز ہم نے اس ویڈیو میں آپ کو نقش اسم آزم کی دو قسمیں بتائی ہیں پہلی قسم کا نقش اسم آزم کاغذ پر مشکو زافران سے تحریر کیا جاتا ہے اور دوسری قسم کا نقش اسم آزم آپ چاندی پر پنندہ کرواتے ہیں کاغذ والا نقش اسم آزم آپ سلسلہ کو صرف ڈاک خرچ جو کہ دوسو پچاس روپے ہے ادا کر کے حاصل کر سکتے ہیں اور چاندی کا نقش حاصل کرنے کے لیے آپ کو چاندی کا خرچ اور کاریگر کی مزدوری جو کہ پندرہ سو روپے ہے ادا کرنا ہوتی ہے چاندی کے نقش پر آپ کے نام اور مقصد کو متنظر رکھتے ہوئے دعائیں پڑھ کر دن کی جاتی ہیں اس کے بعد ہی یہ آپ کو ارسال کیا جاتا ہے اور یہ نقش صرف رمضان المبارک کے آخری جمعہ کو ہی تیار ہوتی ہیں اس لیے چاندی کا نقش اسم آزم رمضان المبارک کے آخری جمعہ میں تیار ہونے کی وجہ سے بے حد فضیلت کا حامل ہے اور اگر کوئی فرد پندرہ سو روپے افور کر سکتا ہے تو چاندی کے نقش اسم آزم پر ہی اپنا حامل کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے لیے حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اپنی غیبی مدد کے دروازے ضرور کھولیں گے سلسلہ سے چاندی کا نقش مگوانے والے سبی بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ سلسلہ سے نقش اسم آزم صرف اور صرف اپنے جائز مقاصد کی تکمیل کے لیے ہی حاصل کریں ناجائز مقاصد کی تکمیل کے لیے ان کو ہرگز استعمال نہ کریں اور نہ ہی ان سے کوئی ناجائز کام ہوگا کیونکہ یہ اللہ کی کلام ہے اسے ناجائز مقاصد کی تکمیل کے لیے استعمال کرنے والے دنیا و آخر دونوں جہانوں میں رسواغ ہوتی ہیں ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آپ کی سبی نیک دعاوں کو قبول فرمائے آمین سم آمین یارب العالمین الحمدللہ یارب العالمین ہماری دعا ہے ہماری دعا up جان کی م Programs گر خلی نیک ہے ہماری دعا ہے جاند کنید بہت Rہمples ہماری دعا ہماری دعا ہے ہماری دعا ہے تو